رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی تو نہیں تھے لیکن نمازی بننا چاہتے ہیں جو بننا چاہتے ہیں انہی کو بناتا ہے دوست یاد رکھنا جو نہیں بننا چاہتے ہیں ان کو نہیں بناتا ہے اگر ہم بننا چاہتے ہیں نمازی کہ فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل نظر آتا ہے لیکن رمضان آتا ہے اٹھو اٹھو کہتا ہے اگر اٹھ جاتا ہے تو بننا خوش نصیب ہے رمضان نمازوں کا جازہ لینا چانے والوں کے پاس آتا ہے کتنے نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں دوستو کیا ہم کو اتحیہ تو پوری معلوم خور کرو اپنے ضمیر سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو جو ہے پچاس سال گزر گئے تیس سال گزر گئے چالیس سال گزر گئے کیا ہم کو اتحیہ تو شروع سے لیکر آخر تک آتی نہیں آتی اپنے ضمیر سے پوچھو اگر نہیں آتی ہے تو رمضان میں یاد کر لو کوشش کرو ٹرائے کرو اور اگر کوشش کرو گے نا پھر راستہ آسان ہو جاتا ہے خمزان آتا ہے ان لوگوں کے پاس جو جو ہے اپنے نمازوں کے جائزے کے ساتھ ساتھ اپنے کاربار کا جائزہ لینا چاہتے ہیں بھئے ہم نے سال بر بہت سارے حرام کمائی بھی کمائی ہوگی ہمارے سورس آف انکم میں جو ہے بہت سارے جو ہے زگ زگ ایسے کاربار ہوں گے جو مشتبہ ہوں گے جو جو ہے ڈالٹ فل ہوں گے جو کہنے کہیں وہ سود سے اٹاچ ہوتے ہوں گے ان کو چھوڑ دو جائزہ لینے کے لئے کہتا ہے کاربار والوں کو جائزہ لینے کے لئے کہتا ہے نمازیوں کو جائزہ لینے کے لئے کہتا ہے قرآن پڑھنے والوں کے پاس آتا ہے اگر نہیں آتا ہے تو آؤ سیکھ لو کہتا ہے رمضان آؤ سیکھ لو ہاں ٹرائے کرو کوشش کرو اور اگر تم سال بھر قرآن کو ہاتھ نہیں پکڑے تھے آؤ رمضان میں پکڑ لو روزانہ جو ہے ہر نماز سے پہلے ہر نماز سے پہلے جو ہے آپ کو بس دو سفے پڑھنا ہے نماز سے پہلے دو سفے پڑھو نماز کے بعد دو سفے پڑھو تو گویا ایک نماز میں چار سفے آپ پڑھ رہے ہیں پانچ نماز میں بیس سفے ہو جا رہے ہیں آپ کے ہر نماز سے پہلے دو سفے نماز کے بعد دو سفے ایک نماز میں چار سفے پانچ نمازوں بیس سفے 20 صفحے اگر 30 دن تر پڑھو گے تو آپ کا قرآن خود وقت ختم ہو جائے گا آپ کا قرآن جو ہے زیادہ سے زیادہ 600 صفحے والا ہوتا ہے دوستو زیادہ زیادہ 600 صفحے والا ہوتا ہے 600 صفحے والا ہوتا ہے اور یہ روزانہ اگر 20 صفحے پڑھو گے نا تو ایک رمضان میں آپ کا قرآن بڑی آسانی سے ختم ہو سکتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے لئے آتا ہے نمازوں کا اجازہ لینے والوں کے پاس آتا ہے کاربار کا اجازہ لینے والوں کے پاس رمضان تشریف لارائے